اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ یور آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل تو رمضان کی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک کے موقع پر جل میں میں نے سٹارٹ کی ہے فوڈ رائیو فوڈ رائیو کا مقصد افتار کے ٹائم مستق لوگوں میں ان کی مرضی کا پسندیدہ افتار پروائیڈ کرنا ہے تو جتنا بجڈ میرے پاس ہو سکا اس کے مطابق میں نے کچھ پلیٹرز ریڈی کیے ان پلیٹرز کو ریڈی کرنے کے لیے تین پورشنز تھے تو میں نے سوچا اس میں ایک کریم فروڈ چارٹ خجور اور چکن بریانی کا ایک ہول پلیٹر ریڈی کیا جائے جو کہ ایک ایزا ہول میل کی طرح سرب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ وارٹر بوٹلز بھی ڈسٹریبیوٹ کی جائیں تاکہ کوئی بھی بندہ جس کو یہ ڈسٹریبیوشن ملے وہ رام سے اپنا روزہ افتار کر سکے اور ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی دیوی ہزاروں نعمتوں کا شکر ادا کر سکے آپ اس وقت جس بھی سٹی یا کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی اس نیکی کے کام میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں یا پھر ٹک ٹوک یا میری انسٹا کی آئی ڈی پر مجھ سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں جہلم میں ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کروں جس سے ہم ہر افتار میں مستحق لوگوں کو ان کی مرضی کا ایسا کھانا پروائیڈ کریں جو ہم ڈیلی خود افتار میں کھانا چاہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی برکر ڈالی اور کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا جس کی وجہ سے آج میں نے یہ پلیٹرز الحمدللہ مستحق لوگوں میں سرب کیے اور مجھے بہت دلی سکون ملا اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی قسم کا دکھلاوا ہے یا پھر نمائش نہیں ہے بلکہ میں چاہتی ہوں کہ اس ٹرینڈ کو دیکھ کہ باقی لوگ بھی میرا ساتھ دیں اور اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر کے ڈیلی کا ایک ٹرینڈ سیٹ کریں اور افطار کے موقع پر سب کو کھانا پروائیڈ کر سکیں آج فرسٹ اے تھا مجھے اندازہ نہیں تھا تو میں نے اپنی بھابی کو کہا کہ وہ چکن بریانی بنائیں میں نے کریم فروٹ چارٹ بنائی اور خجورے ہم نے بازار سے لے لی تو اس پلیٹر کے بنانے میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ پچیس پلیٹرز ریڈی ہو چکے تھے لیکن اس کے بنانے میں تقریبا پورا دن سپینڈ ہو گیا تو اب میں نے سوچا ہے کہ نیکس ٹائم کچھ بھی لینا ہو تو ان لوگوں سے لیا جائے جو بڑی عمر میں بھی مزدوری کر رہے ہیں اور حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے لے کے پرچیس کر کے تو آگے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہم سب مل کے گروہ کر سکیں اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں سمیٹ سکیں ویسے تو یہ کام کرنا بھی عبادت میں ہی شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو اجردے جنہوں نے اس نیک کام میں میرا ساتھ دیا اور اس ایفرٹ کو سکسیسفل بنایا الحمدللہ میرا دل اتنا مطمئن ہوا ان لوگوں کو یہ باکسز پروائیڈ کر کے کہ میں آپ لوگوں کو الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امی بھابی اور میں ہم تینوں لگے ہوئے تھے اور ان پلائٹرز کو ریڈی کر رہے تھے تو کریم فروٹ چارٹ میں میں نے کریم مکس کی ہے بنانا اور ایپل میں اور اس کے علاوہ اوپر ٹاپنگ کی ہے میلی فروٹ کے ساتھ اور سٹوبریز کے ساتھ بلکل اس طرح جس طرح مجھے خود اچھا لگتا ہے کھانا ہر چیز ایسے میں نے پرپیر کروائی جس طرح میرا خود دل کرتا ہے کہ میں اپنا روزہ افتار کروں تو بس میری ہمیشہ سے بہت خواہش تھی کہ میں لوگوں میں اس طرح سے کھانا ڈسٹریبیوٹ کروں تو الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات نے مجھے اس قابل کیا ہے اور میرا دل بہت مطمئن ہے تو ایک دفعہ پھر سے ان لوگوں کا شکریہ دا کروں گی جنہوں نے اس نیکی کے کام میں میرے ساتھ کنٹریبیوشن کی مجھے سپورٹ کیا میرے پر ٹرسٹ کیا تینک یو ویری مچ اور اگر آپ سٹل میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس ٹرینڈ کو مزید فالو کریں گے تو یہ ٹوئنٹی فائف باکسز بن چکے تھے اب میں لے کے ایسی پلیس پہ گئی جہاں پہ جگیاں تھی جہاں پہ لوگ لوگوں کو خانہ نہیں ملتا اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پچیس جو باکسز ہیں یہ کم پڑ جائیں گے اور میں سچ آپ کو اگر دل کی بات بتاؤں تو مجھے کافی شرمندگی ہوئی جب میں لے کے گئی تو بندے اتنے زیادہ تھے لوگ اتنے زیادہ تھے آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ نظر آئے گا برکت اتا فرمائے آپ سب نے مجھے کومنٹ میں سجیشنز دینی ہے کہ کل کا افتار منیو کیا ہونا چاہیے میں چاہتی ہوں ہر روز ڈیفرنٹ افتار منیو اور ہر روز ڈیفرنٹ پلیسز پہ ہم سرف کریں تاکہ سب لوگ اس طرح کے کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں تو یہاں پہ الحمدللہ میری کنٹریبوشن پوری ہو چکی تھی اور جب میں اس کو سرف کرنے کے لئے گئی تو وہاں پہ اتنا راشو ہو گیا کہ میں بھی کنفیوز ہو گی اور اچھے سے ایڈ ڈینڈ ویڈیو کو ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن پھر بھی چند کلپس میں نے یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ ان لوگوں کے چہرے نہ آئیں تاکہ کوئی بھی برا فیل نہ کرے کہ ہمیں کھانا دیا ہے تو ویڈیو بنائیے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کو اٹلیسٹ یہ اندازہ ہو سکے کہ میں اچھے طریقے سے اس کو صحیح جگہ پہ مستق لوگوں تک ان کا حق پہنچا رہی ہوں تینکیو سو مچ پور واشنگ اللہ حافظ